امام باکر علیہ السلام یا امام موسیٰ قزم علیہ السلام امام ابو باکر علیہ السلام یا امام عمر علیہ السلام مسلمان کیوں نہیں بولتے ہیں نہیں بالکل وہ بھی امام آر اونھ پر بھی علیہ السلام آپ اگر میりے گے نا تو میں مجمس وقت جا忘ہ امام حسنیر رحمت اللہ علیہ الد اندر کے اسزاد ہیں بالکل ابو باکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام کوئی بات نہیں اب میں اور آپ ملتے ہیں کیا کہتے ہیں السلام و راکھ نواز میں کیا کہتے ہیں یہ صرف ایک شوشہ بنا لیا ہے کہ علیہ السلام صرف نبیوں کو کہتے ہیں بلکل اس کی دین میں کوئی بنیاد نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام آپ کے چھوٹے سے بچے تھے اٹھارہ ماہ کے فوت ہوئے ہیں صحیح بخاری کے مطن میں عبراہیم علیہ السلام حضرت فاطمہ کا جہاں جہاں نام آیا فاطمہ علیہ السلام ام کرسوم آپ کی بچی تھی اس کا آیا کہ اس نے یہ لباس پینا ہوا تھا امہ کلسوم علیہ السلام اس لئے میرے بھائی ان چیزوں سے جان چھوڑائیں یہ جو ملہ اقراض ہیں مسلم بیٹھے انہوں نے یہ فطور ڈالا ہو کوئی بات نہیں یہ بالکل اچھی بات ہے حضرت صدیقہ عشاء رضی اللہ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں اب ہر مولوی لکھتا مریم علیہ السلام مریم کو تمہیں علیہ السلام کہہ سکتے ہیں تو امہ کی ماں یا علیہ بیعت میں سے جو چوٹی ان کو کیوں نہیں سکتے عشاء رضی اللہ علیہ السلام کی ماں علیہ السلام ہے حاجرہ علیہ السلام ہے یا علیہ السلام بند ہو گیا کوئی بات وہ ہونی تھی جس میں کوئی جان ہو یہ شرارت کی بات ہے کچھ نہیں ان کی ابن تیمیہ جیسے دوسرے سب کے دکھائیں گے سب ان کو جب بہلے بیعت کا ذکرہ رہے ہیں میرے بھائی کبھی میرا موقع ملے آئیں علیہ السلام یہ علامت بن گئی یہ رسول اللہ کے خاندان کے حال میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ شرعی اعتبار سے تو قابل اعتراض نہیں ہوتی سارے لوگوں کو پتا کہ صحیح بخاری سے برگر کون سی کتاب اس کے مطن میں فاطمہ علیہ السلام علیہ السلام اور سارے اطنے حضور کا چھوٹا سا بچہ ابراہیم اس کے ساتھ بھی علیہ السلام ہے تو اس کو جو عشو بنا لی گیا نا آپ دیکھیں اس کا نقصان کتنا ہوا ڈاکٹر تیجانی ہے لیبیا کے علیہ السلام کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں تو ڈاکٹر تیجانی آج کل ان کی کتابیں ارزو میں بہت ہوگی بہت بچے پڑھ رہے ہیں لوگ تبلیغ اپنے مسئلہ کی کرتے ہیں میرے پاس بھی راتے ہیں میں پھر سمجھاتا ہوں یار تیجانی صاحب بھی غلط کر رہے ہیں تو تیجانی کے شیعہ ہونے کی وجہ صرف علیہ السلام ہی بارے وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے مالکیوں کے مرشد تھے سلسلہ ہے تیجانی پیر تھے سارے لیبیا کے تو ایک شیعہ عالم بھی ساتھ بیٹھا تھا بات چل پڑے انہوں نے کہا تم تو مسلمان نہیں ہو انہوں نے کہا کیوں تم علیہ السلام کہتے ہو وہ حنس پڑا اے یہ انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا یار یہ جرم تو آپ کے لوگ بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہا انہوں نے کہا بخاری شریف اب انہوں نے بخاری شریف جب دیکھی تو واقعی اس میں تاہیے پھر مصر گئے انہوں نے تسلیح کی کہ شیعوں نے نہ بڑا دی آؤ وہاں بھی دیکھیں نسخیں ٹھیک تھا تو اس نے سوچا کہ یار جب ہمارے اور ماں اس مسئلے میں جھوٹے نکلے ہیں قیامت برپا کی ہوئے کہ یہ نبی بنا دیا یہ اتنی بڑی کتاب جو قرآن کے بعد صحیح ہے اس میں جگہ جگہ حضور کی بچیوں کے ناموں کے ساتھ علی حسین زین العبدین کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا امہ کنسوم حضور کی بچی تھی اس کے ساتھ رہے تو یہ مسئلہ تو کچھ بھی نہ نکلا پھر اور لڑک گئر پڑھنا شروع کی اب انہوں نے کئی کتابیں لکھی کون امہ السادکین سمتہ ہے تو اب وہ دوسری طرف مراہ ہو گئے بہت غلط حوالے دیتے ہیں میں پھر تصریح کراتا ہوں کہ اصل بات یہ نہیں ہے تو مطلب یہ کہ آدمی کو علم اکرد تو ہونا چاہیی یہ اس جرحمت اللہ العالمین لکھی ہے قاضی سلمان منصور پریرام تلال نے کتنے بڑے اہل حدیث ہیں جب حضور کی اولاد کا ذکر کیا فاطمہ علیہ السلام حسن علیہ السلام اب تازہ ایڈیشن جو ہے نا یہ مکتبہ علیہ السلام یہ وہاں رضی اللہ عنہ کر رہی ہے بھئی ساری وہ کتاب جو بڑی پڑی ہے علیہ السلام سے کیا کرتے ہیں آپ اور جیسے صلاح الدین صاحب نے استضلال کیا کہ عزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو کیا ہو گیا یار ہم جب کہتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں وہ بھی رحمت کی جوا کرتے ہیں یہ ہے چلاکی رحمت اللہ علیہ ایک ازازی کلمہ ہے ویسے ہم کہنا بڑے سے بڑے گناہ اللہ اس پر رحم کرے بخشی وہ ایک بات ہے جیسے علماء مثال دیتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی اگر عزا و جللہ کہیں تو لغت کے لحاظے تو ٹھیک ہے حضور بھی عزت والے ہیں شان والے ہیں مگر چونکہ اللہ کے لیے یہ ہو گیا اب نہیں آپ کو کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ٹھیک ہے رحمت کرے اللہ پاک حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتین لوگوں کے لیے صلات بھیجتے ہیں تو جائز ہے مگر جب ایک نشان مقرر ہو گیا اب رحمت اللہ علیہ دعا نہیں کسی گناہ گار کے لیے یہ تھی عزت کی بات ہے ولی کے لیے کہ کوئی بہت بڑا ولی اس کو ہم رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں گناہ گار کو ویسے کہ اللہ اسے بخشے رحم کرے وہ رکھ بات مولمی ہماری چلاکی ہے نا کہ نہیں جب جنازہ پڑھ لی پھر جتنے بدماش مرتے ہیں شرابی زانی سب کو رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر لیں یہ فریب ہے یہ نہیں بات یہ ازادی کلم ہے رضی اللہ عنہ ویسے شربینی کہتے ہیں کس نے کہا کہ رضی اللہ عنہ صاحبہ کے لیے ہر نیک آدمیر کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اسے راضی ہو ٹھیک ہے بات تو علیہ السلام کی بات کوئی نہیں باقی جس نیئے سے کہتا ہے اس کی نیئے تغربہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں یہ اس طرح کے امام ہیں جیسے نبی مقرر تشریعوں کا ذہن یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ وہ رکھ بات ہم جو ان کو کہتے ہیں نا یہ ایسے یہ جیسے سلام میں ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ اور میں نے اپنی خلافوں دیکھا کہ حضرت عبو بکر علیہ السلام بھی لکھا ہوا حضرت عمر علیہ السلام بھی لئے ناجمہ سوائد میں تو کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں اگر کسی کی غلط نہیں جیتا ہے تو وہ بھگتا پھرے مسئلہ نہیں بلکل سطح باری اور سعید باری من جگہ جگہ علیہ السلام ہے دی شیخ رحمت اللہ علیہ بیمار ہوگا سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس بیماری آپ نے قارلہ من عبدالوحاب رضی اللہ عنہ او سنی یا سیدی مقام ربی عبادت اے رضی اللہ عنہ تو رہا ہوں دا ہے اے ہو جیلے ملانا اور صحابہ رضی اللہ عنہ انہاں کوئی دین بڑھایا علیہ السلام نہیں کہنے حضرت صلیلی حسن علی حسین علی نہیں کہنے لانکہ بخاری شریف پڑھی حسن علیہ السلام کوئی کہا لے السلام علینا وعلا عباد اللہ سارے علیہ کہہ ساکتے ہیں سلام دی کوئی بند ہے کسی نہیں میں انہوں میں اسلام ہو رہا مگر ہمیں ایک گل بنا رہی کہ نہیں اہل بیعت نہیں اسلام نہ کو نہیں ایک طریقہ ہو گیا مقرر کہ آم صحابی اللہ ذکر کرو رضی اللہ عنہ کہہ اہل بیعت چاہو فاطمہ علیہ السلام حضرت بچہ چھوٹا جیسے برائی ملے بخاری شریف اسے تیرا رضی اللہ عنہ کوئی ٹھیکہ نہیں راضی ہو چکا ایڈے بیل میں رضی ہو چکا ایک کنہ رضی مان کنوں پہ راضی ہویا کہ نہیں ہویا یہ دعا ہے جیسے رحم اللہ ایچھے پڑے لکھے بچے ماضی نہیں لفظی ترجمہ اللہ نے اس پر رحم کیا نہیں وہ سے پھر کرنے کیا رحم کرے غفر اللہ 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 نے اس کو بخش دیا نہیں اہم کا دعای جمعہ اللہ اس کو بخش رضی اللہ بھی اللہ اس کو کئی چاڑے وزدانی ساور گئے آم رضا نے بڑی گفت آخی کی نار رضی اللہ شاید بیس جا کے شربینی پر مخلط مخلط ہر بندے رکھ آج تک لے لوگا رضی اللہ رضی رضی ہو دعا بندہ کسی ترجمہ فرمایا کہ شیخ رضی اللہ بیمار گنڈ جو بے پتر نو عبدالوحاب نو کی رس رس فرمایا پتر میری لسیت ایمبر لگے اکتہر حال اللہ تو ڈر دے رہا اسے حال تو بے خوف نہیں ہو دیکھ دا رہا کہ اللہ بے خریاد نو اس تو قدم کرن تے سوچ کے پیر اٹھا کہ رب کو جا اللہ تا تقوہ قداتو درنا خوف ورہ تقوہ حدن سواللہ ورہ درد حدن سواللہ کہ دوسری گل پتر بے اللہ تو سوا کسے تو ڈرین بے اللہ تو سوا کسے دوسرے تو امید نہ رہا